بسم اللہ الرحمن الرحیم ملازمت نہیں کاروبار اس کے حوالے سے ہم آج انشاءاللہ آپ کو انٹروڈکشن پیش کریں گے اور یہ کتاب بھی انہیں کتابوں میں شامل ہے جو کہ ہم نے لاہور سے ہم نے پائے کہہ لیجے کہ فیس بک کے ذریعے ہم نے آرڈر کیا تھا اور یہ کتابیں ہمارے پاس موصل ہوئی تھیں ان میں سے یہ کتاب بھی شامل ہے جس کا نام کیا ہے ملازمت نہیں کاروبار اس کتاب کے حوالے سے تعریف کیا ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں تحریر و تحقیق ہے رانہ ممتاز رسول صاحب کی اور اس کتاب کی جو قیمت ہے وہ ہے چھ سو روپے بڑی مہروانی ہوگی غور سے سنیے گا کہ اس حوالے سے کیا بیان کیا جا رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملازمت کو کہا جا رہا ہے نہیں اور کاروبار کو کہا جا رہا ہے کہ ہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ملازمت کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ نہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پروردگار نے کاروبار کے اندر کاروبار جن کے بزنس اس کے اندر جو آپ کے حوالے سے رسک کے حوالے سے جو ٹوٹل مواقع رکھے ہیں وہ رکھے ہیں نائنٹی پ پرسنٹ اور اگر ہم بات کرتے ہیں ملازمت کی تو ملازمت کے اندر رسک کے جو ٹوٹل دروازے رکھے ہیں وہ رکھے ہیں ٹین پرسنٹ اس کا مطلب یہ ہوا نائنٹی پرسنٹ دروازے جو ہیں رسک کے وہ کھلے گئے ہیں کاروبار کے اندر بزنس کے اندر بھلے آپ کسی بھی قسم کا بزنس رن کریں چھوٹا کریں یا بڑا کریں کاروبار کے اندر رسک دروازے بہت زیادہ ہیں اور صرف ٹین پرسنٹ جو ہیں وہ رسک دروازے رکھے گئے ہیں ملازمت کے اندر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں یہ پوائنٹ ضرور رکھنا چاہیے کہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو کہ ہمارا کوئی نہ کوئی بزنس ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی کاروبار ہونا چاہیے بھلے وہ چھوٹے بیمانے پر ہی سہی لیکن ہونا ضرور چاہیے یہاں پر انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں اس کتاب کے اندر وہ کون کون سی باتیں ہیں نمبر ایک ہے آپ بیٹی اس کے بعدیں میری کوشش اور میند کے عنوان سے انہوں نے کچھ لکھا ہے دین اسلام میں خرید و فروت اور ان کے اصول کیا کیا ہیں کون کون سے اصول ہیں اور کون کون سے طریقہ گار ہیں جو دین اسلام کے اندر بیان کیے گئے ہیں اللہ سے شراکت داری کریں اس کا مطلب یہ ہوا پروردگار سے پارٹنرشپ آپ کرنے جا رہے ہیں پارٹنرشپ ایک عام بندے سے نہیں بلکہ پروردگار سے کس طرح سے کیا جا سکتا ہے پارٹنرشپ یقیناً کتاب پڑھ گئی آپ کو پتہ چلے گا ایک بڑا خواب ضرور دیکھیں کاروبار کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں وہ سب سے پہلے ایک خواب سے ہی اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں خواب دیکھتے ہیں اور اسی خواب کو بڑا بڑا کے بڑا بڑا کے بہت بڑا کر لیتے ہیں اور ان کا کاروبار بھی بہت بڑا بن جاتا ہے شرط کیا ہے کہ آپ خواب دیکھنے کے عادی ہوں اگر آپ کوئی نئے کاروبار کے حوالے سے زہن سازی اگر آپ کوئی نئے بزنس رن کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے سب سے پہلے زہن کو بنانا پڑے گا تیار کرنا پڑے گا زہن کو تیار کر لیا تو کاروبار کے حوالے سے بہت سارے پوائنٹ آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گے ان کو منیج کرنا نیکس پوائنٹ ہے آپ کے پاس نئے کاروبار کی پلیننگ کیسے کس طرح سے آپ نئے کاروبار کی پلیننگ کر سکتے ہیں کون کون سے سٹیپس فالو کر سکتے ہیں پلیننگ کرنے کے بزادے خود کچھ سٹیپس ہوتے ہیں ان کو بھی آپ کو فالو کرنا پڑے گا کہ نئے بزنس کو اگر آپ رن کرنا چاہ رہے ہیں اور اچھے طریقے سے رن کرنا چاہ رہے ہیں تو لازمی ہے کہ آپ کے پاس پلیننگ کا بہت زبردست حضاب کتاب ہو نیکس پوائنٹ ہے ذاتی ترقی کے لیے پانچ اہم اخدامات ٹوٹل پانچ آپ کو اخدامات کرنا ہے اگر آپ ذاتی طور پر ترقی کرنا چاہ رہے ہیں تو نیکس پوائنٹ ہے آپ کے پاس کاروبار میں ترقی کے لیے مارکٹ ریسرچ مارکٹ کی ریسرچ کرنا بہت زیادہ امپورنٹ ہوتی ہے اس لیے کیونکہ وہ افراد وہ ادارے جو کہ مارکٹ کی ریسرچ کے بغیر کاروبار کے اندر گز جاتے ہیں وہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کاروبار کو کرنا تو دور کی چیز ابتدائی مراحل میں ہی وہ کیا ہو جاتے ہیں ناکام و نا مراد ہو جاتے ہیں لہذا ضروری ہے کہ آپ سے بہلے مارکٹ کے ریسرچ کریں کہ کن کن شوپوں کے اندر کون کون سے ایسے کاروبار ہیں جہاں پر بہتر طور پر آپ اپنے بزنس کو رن کر سکتے ہیں سرمایہ کاروبار سرمایہ کاروبار کا لازمی حصہ ہوتا ہے سرمایہ کا مطلب ہوتا ہے کیپٹل اگر آپ کے پاس نہیں ہے یا کم ہے تو کس طریقہ سے آپ اپنے بزنس کو اپنے کاروبار کو چلا سکتے ہیں نیکس چیز ہے ٹریڈ مارک اور کوپی رائٹ کا طریقہ گار ٹریڈ مارک بسیکلی کیا چیز ہوتی ہے وہ نشان ہوتا ہے وہ لوگو ہوتا ہے جو آپ اپنے بزنس کے لیے یوز کرتے ہیں اور کوپی رائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ صرف اور صرف آپ ہی اس کو یوز کر سکیں آپ ہی اس کو بیچ سکیں آپ ہی اس کو استعمال کر سکیں کوئی دوسرا اطارہ آپ کی پرمیشن کے بغیر یوز نہ کر سکیں اور قانونی طور پر بھی یہ چیز سخت خلاف ورزی تصور کی جاتی ہے کہ اگر آپ کوپی رائٹ کی اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ہمارے ملک میں کوپی رائٹ کی اصولوں کی دھجیاں بکھر دی جاتی ہیں لیکن پوری دنیا میں کوپی رائٹ کی اصولوں کی سختی کے ساتھ پابندی کی جاتی ہے پروڈکٹ کی پیکنگ کیسے ہوگی اور ساتھ ساتھ پروڈکٹ کی اوپر تحریر کیسے لکھی جائے گی اس حوالے سے بھی کچھ پوائنٹس ہیں پیسہ نہیں تو مایوس نہ ہو موستارے لوگ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے مایوس ہی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں ہمارے پا پیسہ ہی نہیں ہے تو ہم کس طریقے اپنا کاروبار رن کر سکتے ہیں کاروبار میں خوشحالی کے چھے اصول چھے اصول ہیں چھے پرنسپلز ہیں ان کو اگر ہم نے فالو کیا تو کاروبار میں بہتر طور پر آپ پرفول کر سکتے ہیں گھرہلو بزنس آئیڈیاز یہ بھی اس کے اندر منشن ہیں اگلا پوائنٹ ہے پانچ کاروبار جن کے لیے سرمایہ کی ضرورت نہیں پانچ بزنسز ایسے بھی ہیں کہ جو کہ بغیر سرمایہ کے بغیر کیپٹل کے آپ بہتر طور پر رن کر سکتے ہیں ادھار دینے سے کیسے بچیں طریقے کار بیان کیا گیا ہے اور کیسے وصول کریں بعض لوگوں جن کو ہم ادھار دے چکے ہوتے ہیں ان سے پیسہ لینا ہمارے لیے دو بھر ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر کچھ ٹائم پر ادھار لینے کے لیے آ جاتے ہیں دونوں طرح کے افراد سے کیسے نمٹنا ہے یہاں پڑھ کے آپ کو پتا چلے گا نوجوانوں سے کاروبار میں کیسے فائدہ لیں نوجوان یاد رکھیے گا بہترین ہمارے پاس افرادی خوبت ہوتے ہیں کہ جن کو استعمال کر کے بہتر طور پر کاروبار میں فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے سپر سیلزمن کیسے بنیں سپر سیلزمن کا مطلب ہوتا ہے بہترین طریقے سے آپ اپنے کاروبار کے اندر پروڈکٹس کو کس طرح سے بیچیں دس ایم سیلز ٹیپس مختلف ٹیپس بیان کی گئی ہیں جس کو استعمال کر کر آپ اپنے کاروبار کو بہتر کر سکتے ہیں کاروبار بڑھانے کے لیے مینیجر بنیں یا لیڈر بنیں یاد رکھئے گا مینیجر بہت ایک چھوٹے سا بندہ ہوتا ہے اور لیڈر ایک بہت بڑا بندہ ہوتا ہے مینیجر سمجھیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیڈر کے آگے تو اگر آپ لیڈر اچھے ہیں تو یقینی طور پر اپنے بزنس کو بہتر طور پر ان کر سکتے ہیں سیاحت سے جڑے کاروبار وہ کون کون سے کاروبار ہیں جو سیاحت سے جڑے ہیں وہ بھی آپ کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے فری لانسنگ کے لیے تین شوبے فری لانسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ افراد جو مختلف اداروں سے وابستہ ہوتے ہیں اور وہ آزادانہ طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں ان اداروں کے لیے وہ ایمپلائی نہیں ہوتے ہیں ملازم نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں فری لانسنگ میں آپ تحریر بھی لکھ سکتے ہیں فری لانسنگ میں مختلف اداروں کے لیے کنٹینٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں تو مختلف حوالوں سے فری لانسنگ کر کے آپ اپنے بزنس کو رن کر سکتے ہیں گوگل کے ذریعے ڈالر کیسے کمائیں یہ بہت زبردست چیز ہیں کہ انٹرنیٹ کا استعمال کر کے آن لائن طریقہ گھار کو یوز کرتے ہوئے آپ کس طریقہ سے اپنے بزنس کو چلا سکتے ہیں ای کومرس سے کاروبار ای کومرس کا مطلب ہوتا ہے الیکٹرونک کومرس اور الیکٹرونک کومرس کا اگر آپ بہتر طور پر استعمال کریں گے تو یقینی طور پر اپنے بزنس کو چار چاند لگا سکتے ہیں اس کی بہت اچھی مثال ہمازون کی ہے کہ وہ کہاں سے کہاں اپنا کاروبار انہوں نے وہ لے کر چلے گئے طریقہ کار انہوں نے کیا فالو کیا ای کومرس کو فالو کیا آپ انٹرنیٹ پر اپنا کاروبار کیسے کر سکتے ہیں یہ بات اسی میں بیان کی گئی ہے پاکستانی سارفین انٹرنیٹ پر پیسے کیسے کما سکتے ہیں ہمارا اپنا ایک محول ہے کس طریقہ سے ہم اس انمائرمنٹ پر رہتے ہوئے بہتر طور پر اپنے کاروبار کو انٹرنیٹری یوز کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹری رن کر سکتے ہیں ٹیلی کمیونکیشن سے منسلی کاروبار کون کون سے ہیں کیسے اپنے بزنس کو آپ چلا سکتے ہیں ریال اسٹیٹ کے کاروبار کے معاشی اثرات کون کون سے ہیں ہوتل مینجمنٹ کیسے کی جائے اسکول کھولیں اسکول کھولنا بزادے خود ایک بہت اچھا کاروبار ہے اس لیے کیونکہ دو مینے کی جون جولائی کی فیز ویسے ہی حاصل ہو جاتی ہے اسکولوں میں آئے دن چھٹیاں ہوتی رہتی ہیں اسکولوں میں بہترین طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے اسکول کے بزنس کو بھی بیتا طور پر رن کر سکتے ہیں اسکول میں حفظ خوران کا آغاز کیسے کریں اور کیسے اس کو چلائیں دنیا کے پانچ کامیاب ترین نظام ہائے تعلیم کون کون سے ہیں بہترین انٹرنیشنلی ریکاگنائز کون کون سے ایسے سسٹمز ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے ایچوکیشنل سسٹم دنیا بر میں رائج ہے تدریس اردو میں مسائل اور ان کا حل بہت سارے مسامین ایسے ہوتے ہیں جس میں اردو بھی شامل ہے کہ اس میں جب ہم تدریس کرتے ہیں تو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ مسئلہ ہے کیا اور اس کو ہلکے سے پیش کیا جائے گا ڈیری فارم شروع کریں یہ بھی ایک بزنس ہے آپ کو پتا ہے نیکس ہے آپ کے پاس جانور بڑا یہ بھی ایک طریقے کا کاروبار ہوتا ہے جس کو آپ مختلف انداز میں اس کو جوز کر سکتے ہیں نیکس ہے آپ کے پاس پولٹری فارم کا کاروبار یہ بھی بہت دوردست کاروبار ہے دودھ کا کامیاب کاروبار آپ کو پتا ہے دودھ والے کہیں سے کہیں اپنے بزنس کو لے کر چلے گئے اور بہترین طریقے سے انہوں نے اپنے اس بزنس کو چلاتے ہوئے چار چاند اپنے کاروبار کو لگا دی ہیں زیتون کا کاروبار یہ ایک نیکسٹ کاروبار کا ذکر کیا ہے پاکستان میں ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کس طرح سے کی جائے کیا طریقے کار فالو کیا جائے اور کس طریقے سے اپنے بزنس کو آپ ایمپورٹ ایکسپورٹ کے طریقے چلا سکتے ہیں میڈیسن کا بزنس یعنی دوائیوں کا میڈیسن کے کامیہ بزنس کی آٹھ بڑی وجوہات کون کون سی وجوہات ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے میڈیسن کے بزنس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں قسطوں کا کاروبار اور اس کی شرعی حیثیت یعنی کہ پروردگار نے قسطوں کے کاروبار کو کس طریقے سے چلانے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے کاروبار میں ناکامی کی پچاس وجوہات فیفٹی الگ الگ انہوں نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنے کاروبار میں آگے بڑھنے کے وجہے پیشے ہو جاتے ہیں ان کے کاروبار میں ناکام ہو جاتے ہیں صبح پنجاب میں بکریوں کی نسلیں اور ان کی پرورش اور آخر میں کاروبار میں شراکت داری جس کو آپ پارٹنرشپ کا نام دیتے ہیں یہ کتاب جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اپنی سکرین کے اوپر جس کے اندر انہوں نے وضاحت کی ہے کہ کار ملازمت نہیں بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے کاروبار لکھنے والے کا نام ہے اسی صورت میں اٹھا سکتے ہیں جب آپ اس کتاب کو بہتر طور پر اسٹڑی کریں یہ ہے ان صاحب کی تصویر جو کہ آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہی ہوگی اس کتاب کے اندر بہت زبردست طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ ملازمت کرتے کے بجائے کاروبار کرتے ہوئے اپنے بزنس کو بہتر طور پر رن کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا پروردگان رسک دروازے کاروبار میں جتنے رکھے ہیں میکسیمم لوگ ہماری اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو سر علی احمد کے نام سے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلی کر دیجے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس فوراں اور بروقت مل سکیں اگلی ویڈیو لیکچر تک کے لئے اپنے ٹیچر سر علی احمد کو اجازت دیجے اپنا بہت خیال لگیے گا السلام علیکم